اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا بالقاسم محمد والعالی الطیبین الطاہرین المعصومین سیم علا بقیت اللہ فی العالمین وخاتم عمت المعصومین الكحف الحسین وغیاؤس المستر المستقین ملجع الہاربین وعشمت المغتسمین ارباہنا وارباہ العالمین لتراہو بمقدمہی فداہ اجر اللہ تعالی فرجہ الشریف واللانت الدائمت الباقیت علی عادائہم وقتلتہم وغاسب حقوقہی مجمعی اعوذو باللہ السمین علی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک لحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائه فی حاضح الساعت وفی کل ساعت وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ورزاک توعا وتمتےہو فیہا تبیلا رب صلی علی محمد وعال محمد وعجل ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ تمام حضرات کی خدمت میں عید عظیم اکبر غدیر کی دل کی گہرائیوں سے وارک بات پیش کرتے ہیں خود واندالہ با تمام حضرات کو ولایت اور امامت اہل بیت اہل مسلام پر ثابت قدم رکھیں اور زندگی آخری علامات تک ہمیں اس ولایت سے بابستہ رکھیں اور آخری تاجدار ولایت تاجدار امامت حضرت خجیت بن حسکری صلوات اللہ علیہ کہ ظہور پرنور میں تحجیل فرمائے اور ایک دن ہم سب کو بھی نصیب فرمائے جب ہم اس مقدس دن اس عید اکبر عید قدیر کے موقع پر ان کے دست مبارک پر بیعت کریں جس طرح سے جناب سلمان وابو ذر امال یاسر اور جناب مقداد وغیرہ نے کی تھی اجزاء نگرامی امامت کا مسئلہ بہت اہم ترین مسئلہ ہے اور یہ مسئلہ شروع سے لے کے آج تک مورد بحث رہا ہے اس مسئلے کی اہمیت کا کسی بھی شکل سورت سے اندازہ نہیں کیا جا سکتا لیکن اس سلسلے میں دو مختلف نظریات ہیں جو مسلمانوں کے درمیان پائے جاتے ہیں ایک وہ نظریہ ہے کہ جس کو شیعہ حضرات قبول کرتے ہیں اور ان کا نظریہ ہے اور ایک وہ نظریہ ہے جس کو ہمارے دیگر برادہ علیہ السلام قبول کرتے ہیں اور پیش کرتے ہیں اس سلسلے میں دیکھتے ہیں کہ دونوں نے کیا کیا باتیں کہیں ہیں اور اس مسئلہ امامت کو دونوں نے کس طرح سے پیش کیا کس طرح سے سمجھا ہے سب سے پہلا مسئلہ یا آیا امامت نے رسول کے بعد ان کا جانشین امت کا رہنماء امت کا امام ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے یا یہ ضرورت ہدایت یہ ضرورت زشد و ہدایت رہنمائی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ختم ہو گئی اس امت کو پیغمبر کے بعد کس رہنماء کسی رسول کسی امام کسی خلیفہ کی ضرورت نہیں ہے اگر ہم تھوڑا سوی متعلق کریں تو میں یہ بات بلکل واضح طور پر نظر آئے گی کہ امامت کی اہمیت بہت ہی زیادہ ہے اور یہ وہ پہلا مسئلہ ہے جو مسلمانوں میں اختلاف کا سبب بنا اس سلسلے میں دیکھنا یہ ہے کہ بات ہے کیا ہم دونوں باتوں کو پیش کرنے کی کوشش کریں گے اور آپ دیکھیں سوڑ سی بات کس قدر حق سے قریب ہے سب سے پہلی بات یہ ہے یہاں دو مختلف جو نظریات ہیں ایک نظریہ یہ ہے کہ خلافت کے اندر امام کے انتخاب میں انسانوں کا کوئی دخل نہیں ہے شوکہ یہ امامت اور خلافت نبی اور رسول کی نیابت ہے تو جس طرح سے نبی اور رسول کے انتخاب میں انسانوں کا کوئی دخل نہیں ہے اسی طرح سے جانشین کے انتخاب میں انسانوں کا کوئی دخل نہیں ہے لیکن پہلال جو ہوا وہ کیا ہو اگر آپ اس کو آپ دور دیکھیں تو کس طرح سے لوگوں نے اس خلافت کے مسئلے کو پیش کیا اور اس کی احمد کتنی زیادہ واضح طور سے نظر آئی اس طرح سے اگر آپ دیکھیں گے تو یہ بات اتنی زیادہ اہمیت رکھتی ہے کہ تمام لوگ اس بات کے متفق ہیں اور لوگوں نے یہ باتیں اپنی کتابوں میں لکھی ہیں کہ امامات کا مسئلہ اتنا زیادہ اہم تھا اور رسول کے بعد ان کے جانشین کا انتخاب اتنا زیادہ اہم تھا کہ رسول کے چاہنے والوں نے اصحاب کرام نے رسول کے چاہنے والوں نے اصحاب نے پہغمبر اکم کے دفن پر امام کے انتخاب کو ترجیح دی حلیفہ کے انتخاب کو ترجیح دی رسول کے دفن و کفن پر ترجیح دی اور اس ترجیح کی وجہ یہ آئی کہ ان لوگوں نے اس بات کو اور سے رکھا آپ دیکھیں کہ کس طرح سے لوگوں نے اس بات کو میں رکھا ہے اور بات کو پیش کیا ہے لیکن میں بات شروع کرنے سے پیش کرتا ہوں کہ آیا یہ امامت جو اتنی زیادہ اہمیت رکھتی ہے یہ خلافت جتنی زیادہ اہمیت رکھتی ہے میں امامت اس لئے استعمال کر رہا ہوں کہ ابھی کچھ دنوں پہلے مکت المکرمہ کی یوستی ام القرآن میں ایک ریسرچ اسکالر نے ریسرچ کی ہے اور اس کے ریسرچ پیپر اس کو گولڈ میڈل ملا ہے اور یہ کتاب مکت الریاض سے شائع کی گئی ہے اور مکت المکرمہ کی نسٹی ام القرآن نے اس کتاب کو خمول کیا ہے یہ کتاب کا نام ہے اس کتاب کو عبداللہ بن عمر بن سلمان الدمیجی نے تحریر کیا ہے اور وہاں کے پینل نے انیوستی کے پینل نے اس کتاب کو خمول کیا ہے اس وقت جو کتاب میرے پاس ہے اس کا یہ دوسرا ایڈیشن ہے جو ریاض سے دارو طیبہ ریاض سے شائع کیا گیا ہے اور اس کا دوسرا ایڈیشن ہے اس کتاب پر جو لوگوں نے تحصیح کیے جو پینل ہے اس میں ڈاکٹر راشد بن راجے الشریف جو پر اسفل ہے ام القرآن کالش کے اور الشیق السید سابق اور شیق کمال حاشم نجا یہ تین افراد نے اس پیپر کو قبول کیا ہے اور ان کو اس پیپر پر گولڈ میڈل سے نوازا ہے انہوں نے اس کتاب میں چونکہ اہل امامہ طرح استعمال کیا ہے اس بنا پر ہم ان کے اعتباس کہتے ہیں گرچہ خود انہوں نے اس بات کو قبول کیا ہے کہ اہل سنت لفظ خلافت استعمال کرتے ہیں اور شیعہ امامت کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو وہ خود اس بات کے قائل ہیں کہ اہل سنت کے ہاں جو رسول کے جانہ شیعی کے مسئلہ ہے وہ خلافت کے نام سے ہیں اور شیعوں کا یہ مسئلہ جو وہ امامت کے نام سے ہیں بہرحال یہ چیز اہمیت رکھتی ہے اور بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے کہ اصحاب نے پیغمبر کے دفن و کفن پر امام کے خلیفہ کے انتخاب کو ترجی دیں اور بعد میں ان کو دفن و کفن لیکن اگر آپ ایک بات تو غور کریں اس مسئلہ اگر آپ آگے لے کر کے چلیں تو ایک بات آپ خدمت میں گزارش کریں کہ جب یہ مسئلہ اتنا زیادہ اہم ہے کہ اس کی تکمیل کے لیے پیغمبر اکرم کے دفن و کفن کو چھو دیا جاتا ہے اور کئی دنوں کے بعد پیغمبر کا دفن و کفن انجام پاتا ہے تو اتنے اہم مسئلے کے تعلق سے دین مقدسلام میں کوئی زیادہ وضاحت کیوں نہیں ہے جبکہ دین اسلام اپنے کو دین کامل کے عنوان سے پیش کرتا ہے اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِینَكُمْ وَاتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِ وَرَضِیْتُكُمْ الْإِسْلَامَ دِینَةِ آج کے دن میں نے توہر نے دین کو کامل کر دیا نعمتیں تمام کر دی اور میں اس بات سے رضا ہے کہ اسلام توہر دین قرار پھائے جو دو دین اپنی تکمیل کا اعلان کر رہا ہے نعمتوں کے تمام ہونے کا اعلان کر رہا ہے اس دین میں اتنے اہم موضوع کے تعلق سے کوئی وضاحت کوئی سراحت پیور نہیں موجود اور کیوں یہ مسئلہ مختلف ہے اس لیے میں آپ سے اذکروں اگر برادران اسلام کے نزدیک اس مسئلے کے تعلق کوئی سریح حکم ہوتا اور تفصیلات کے ساتھ باتیں بیان کی گئی ہوتی ہیں تو اتنے مختلف نظریات نہ ہوتے ہیں مختلف نظریات اس بات کی دلیل ہیں کہ ان لوگوں کی نظر میں اس مسئلے کے تعلق سے قرآن حدیث میں کوئی واضح بات بیان نہیں کی گئی ہے اب آپ دیکھیں میں سیاست کروں کی بات ضرورت امامت کیوں ہے سب سے پہلا مسئلہ ضرورت امام کیا ہے اس کے اوپر جو ان لوگوں نے دلیلیں پیش کی ہیں وہ ایک دلیل یہ پیش کی ہے قرآن کریم کا آیت یہ دلیل صاحب کتاب نے اپنی کتاب کے صفحہ سہی تالیس پر پیش کی ہے آپ اس کو جا کے دیکھ سکتے ہیں ان گئے کہ سب سے پہلے دلیل قرآن کریم سے دیتے ہیں اور اس میں یہ آیت ہے یا ایوہ اللہزین آمنوا اتیو اللہ واتیو رسول ولی عمر منکم اب اس میں نے کہا ہے کہ چونکہ ولی عمر کی اتاعت خدا بند عالم میں لازم و ضرور قرار دی ہے اس بنا پر ولی عمر کا ہونا لازم و ضروری ہے اور چونکہ اتاعت واجب ہے حضرت اس ولی عمر کا انتخاب بھی لازم و ضروری ہے خدا بند عالم نے جب ولی عمر کی اتاعت کو لازم و ضرور قرار دیا ہے تو ہماری ذمہ داری کہ ہم ولی عمر کو منتخب کریں وہ انتخاب کریں اور اس کے اطاعت اپنے پر لازم و ضروری قرار دیں تعلیل ان کے یہ کیا جو نے دلیل پیش کی ہے اَنَّ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَلَىٰ أَوْجَبَ عَلَىٰ الْمُسْلِمِينَ تَعَتَوُ لِلْأَمْرُ مِنُمْ وَهُمُ الْأَئِمَّةِ وَالْأَمْرُ بِالتَّاعَةِ دَلِيلٌ عَلَىٰ وُجُوبِ نَسْبِ وَلِيِّ الْأَمْرِ یہ قولِ الْأَمْرِ کی اطاعت کا واجب ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ان کا معین کرنا ہم پر لازم و ضروری ہے لَأَنَّ اللَّهُ تَعَلَىٰ لَعْيَا مُرُ بِتَعْتِن مَنْ لَا وُجُودَ لَهُ خُدَ وَانْ جَعَلَىٰ اُشْوَسْكِ اطاعت کو کوئی نہیں دے سکتا جس کا کوئی وجود نہ ہو اور نہ اس کی اطاعت کو مستحب فرادرز کا وجود نہ ہو فَالْأَمْرُ بِتَعْتِهِ يَخْتَزَن بِجَادِ جب اس کے تحقنی آیت کا وجود ضروری ہے فَدَلَّا أَلَىٰ أَنَّا اِجَادَ اِمَامِ الْمُسْلِمِينَ وَاجِبٌ عَلَيْهِ یہ دلیل ہے کہ امام کو تلاش کرنا امام کو مہین کرنا مسلمانوں پر لازم اور ضروری ہے یہ دلیل انہوں نے پیش کی ہے صفحہ سنتالیس پر اور بھی چار پانچ دلیل انہوں نے اس کے اندر پیش کی اس سلسلے بات کو آگے بہانے اس پہلے صرف اگر اس اطاعت کے واجب ہونے کی بنا کے اوپر مسلمانوں کی ذمہ داری علیہ الرحمن کو مہین کریں اور علیہ الرحمن کا انتخاب کریں چونکہ علیہ الرحمن کے اطاعت واجب ہے اس بنا پر علیہ الرحمن کا مہین کرنا بھی لازم اور ضروری ہے اگر اب اس اطلال کو قبول کر لیں تو ایک طالبیل علمان سے میرا سوال یہ ہے آیا اس آیت میں صرف ایک کے اطاعت کا حکم دیا گیا ہے یا اوروں کے بھی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے سورہ نرسا کی آیت نمبر انسانٹہ فیفکر نائن ہے اس میں تین اطاعتوں کا ذکر کیا اتیعاللہ خدا کی اطاعت کرو اتیعالرسول یا ایواللہزین آمنو اے صاحبان ایمان اتیعاللہ اللہ کے اطاعت کرو وَعَتِعُ الرَّسُول اور رسول کی اطاعت کرو وہ اولیل عمرِ مِنْكُمْ وَجُطُمِسْ اُلِي عَمْرِ ان کی اطاعت کرو اس پہ تین اطاعتیں ہیں ایک اطاعت خدا ایک اطاعت رسولِ خدا اور ایک ایک اطاعت ہے وہ اولیل عمر اگر اولیل عمر کی اطاعت کا واجب ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ہمیں اولیل عمر کو موئین کرنا چاہیے تو ایک تعلیل مِنْكُمْ اس سے پہلے جو رسول کی اطاعت ہے وہ بھی تو واجب ہے تو کہ رسول کی اطاعت کا واجب ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ انسان اپنے لئے کسی رسول کو منتحب کر سکتا ہے ہم اللہ تو نہیں بنا سکتے لیکن اگر اس آیت کی روشنی میں جس طرح سے لوگ کسی اولیل عمر کا انتخاب کر رہے ہیں اگر ایک قوم کسی رسول کا انتخاب کرے اور اس کو اللہ کا رسول بنائے اور یہ دلیل پیش کرے چونکہ رسول کے اطاعت واجب ہے حضر رسول کا انتخاب کرنا ہمیں لازم و ضروری ہے تو کیا رسول کا انتخاب انسانوں کے بس کی بات ہے خدا بنانا لوگوں کے بس کی بات ہے تو اگر دو اطاعتوں میں جو سے پہلے ذکر کی گئی ہو اللہ کے اطاعت اور عمر کے اطاعت اگر ان دو اطاعتوں میں ہمیں صاحب اطاعت کے معین کرنے کا حق نہیں ہے بلکہ صاحب اطاعت کی اطاعت کرنے کا حق نہیں ہے صاحب اطاعت خدا معین کرے گا جس طرح سے ہم رسول معین نہیں کر سکتے ہم کسی کو خدا نہیں بنا سکتے اسی طرح سے ہم اطاعت کے واجب ہونے پر کسی کو انہوں بھی نہیں بنا سکتے اگر آپ کہیں کسی منکم کی بات ہے منکم تم میں سے علی الامر ہو تو رسول کے بارے بات ہے ہم نے انہی میں سے رسول بنا کے بھیجا ہے تو منہم کا ہونا اگر اس بات کے لئے کوئی رسول نہیں بنا سکتا تو منکم کا ہونا بھی اس بات کے دلیل ہو سکتا کہ رولہ کو متاعت کرنے لیکن بہر آئے لوگ دیسا دوسری جو دلیل پیش کی ہے اس کو آپ غور کریں وہ دلیل سنت سے پیش کی ہے اور وہ دلیل میں پیش کی ہے کہ کس بنا اگر الہرم کا اطاعت کا مہین کرنا مشخص کرنا منتخب کرنا لازم ہے وہ روایت ہے جس کو عبداللہ بن عمر سے نقل کی ہے اور عبداللہ بن عمر نے یہ روایت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ہے کہ حسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ہے من ماتا وَلَيْسَا فِيُنُقِهِ بَيَتٌ مَاتَ مِنْتَتًا جَهْلِيَا جو مر جا اس کی گردن پر کسی کے بیعت نہ ہو اس کی موت جاہلیت کی موت ہے اے بیعت الامام لَيْسَا فِيُنُقِهِ بَيَتٌ یعنی بیعت الامام یہ کہ من ماتا وَلَيْسَا فِيُنُقِهِ بَيَتٌ الْامام یہ نگر کسی کے گردن پر کسی امام کی بیعت نہیں ہے تو اس کی موت جاہلیت کفر کی موت ہے وَعَذَا وَعَذِهُ الدَّلَلَىٰ الَّا وُجُوبِ نَسْبِ الْامامِ لَيَنُّ اِذَا كَانَتِ الْبَيَتُ وَاجِفِهِ بَيَتٌ جب مسلمانوں پر کسی کے بیعت واجب ہے تو بیعت کسی امام کی ہوگی وَنَسْبُ الْامامِ وَاجِفِهِ امام کا نفس کرنا لازم اور ضروری ہے اس پر اور انہیں یہاں پر دلیلیں دی ہیں کہ یہاں پر پیش کی کیا کیا چیزیں ہاں پر پیش کی کیا کس طرح سے اطاعت کرنا شاہی ہے تو یہ جو اطاعت ہے تو انہوں اطاعت کیا کہ یہ نسب امام چونکہ لوگوں کے ذمہ داری ہے اس لئے امام کو معین کرنا چاہیے انہیں دلیلیں یہ پیش کی کہ نسب امام لازم اور ضروری ہے یعنی لوگ اپنے لئے اس امام کا انتخاب کر سکتے ہیں یہ وہ نظریہ ہے جو اہل سنت والجماعت کے محقق جناب عبداللہ بن عمر نے اپنی تحقیقی رسالہ میں پیش کی آپ دیکھیں اہل بیعت نے کہنا ذریعہ پیش کیا ہے اس میں آپ دیکھیں میں صرف آپ کیا لوگ واقع انتخاب کر سکتے ہیں امام میں علی ابن موسی رضا صلوات اللہ صلی اللہ علیہ کی روایت ہے یہاں کیا آئے لوگ منتخب کر سکتے امام فرماتے فمنزل لذی یبلغو معرفت الامام کون ہے جو امام کی معرفت حاصل کر سکتا ہے اور یمکن ہو اختیار ہو اور اس کو منتخب کر سکتا ہے کیا کسی کے بس کی بات ہے ہمیں امام کو منتخاب کرنا کہ جس طرح سے لوگوں کے بس میں رسول کا انتخاب نہیں ہے خدا کا انتخاب نہیں ہے اسی طرح سے جانشین رسول کا انتخاب بھی لوگوں کے بس میں نہیں ہے فرماتے ہیں امام فرماتے ہیں افسوس افسوس در افسوس اقلیں حیران ہیں دانش حیرت زدہ ہے صاحبان اقل و فکر سرگردہ ہیں آنکھیں خوف زدہ ہیں عظمہ اس کے سامنے اپنی خاموشی اپنی کوتہی کے اطراف کرتے ہیں صاحبان حکمت حیران ہے صاحبان حلم پریشان ہے خطوہ بیان کرنے ساجز ہے صاحبان اقل حیران ہے شعرہ کی زبانے گنگ ہے عضوہ کی زبانے لال ہے بلغان اس کے سامنے بے فائز ہے کہ صرف انوصف شان من شان یعنی اقلاء دانشور حکماء شعراء خطوہ سب مل کر کے بھی امام کی کسی ایک صفت کو بیان نہیں کر سکتے اور نہ امام کی فضیلت تو کسی ایک فضیلت کو بیان کر سکتے ہیں وَقَرَّدْ بِلْعَجْزِبَتْ تَخْصِیرَمْ صاحبان سے قاسر ہیں اعتراف کر رہا ہے کہ ہم آجز ہیں ہم سے کوتہیاں ہوئے وہ نہیں سکتے ہیں وَقَيْفَ يُوسَفُ بِكُلِّهْ تو جب سارے لوگ مل کر کہ امام کی ایک صفت ایک بس بیان نہیں کر سکتے تو کل امام کے احصاب پر کس بنیاد پر بیان کر سکتے ہیں اس کی صفتوں کو کیسے بیان کر سکتے ہیں وَيُفْحَمُوا مِنْ عَمْرِ کچھ بات سمجھ سکتے ہیں وَيُوْجَدُ مَنْ يَقُومُوا مَقَامُوا ہے کوئی جی امام کی جگہ لے سکے اور لوگوں کے امام سے بے نیاز کر سکے لَا مُمْكِنِنِ اَوَنَّا وَهُوَا بِحَيْسُ النَّجْمِ مِنْ يَدِ الْمُتَنَاوِلِينَ وہ ایک بلند ستارے کی طرح سے جان لوگوں کے پہنچے نہیں ہیں اور صفت کرنے والوں کی توصیف کرنے والوں کی توصیف میں بیکار ہے فَإِنَ الْإِخْتِيَارُ مِنْ حَذَا وہ کہاں شخص کو منتخب کر سکتے ہیں اَيْنَ الْاقُولُوا اَنَذَا اخلیں کہاں اس کو در کر سکتی ہیں وَإِنَا يُوْجَدُوا مِلْحَاسْلَ یہ اسے کہاں ملے گا آپ دیکھیں کس طرح سے بات کھلائے گیا کہاں رسول کیونکہ اتیو الرسول وہ اولیل عمر نے ایک ہی لفظ اتیو ہے رسول کی اطاعت کرو اور عمر کی اطاعت کرو الگتات نہیں تو اگر اطاعت اولیل عمر کا واجب ہونا اس بات کی دلیل ہو سکتا اکھاں اولیل عمر کو معین کریں تو اطاعت رسول کا بھی واجب ہونا کہ اس بات کی دلیل نہیں ہو سکتا ہم کسی کو رسول منتخب کریں اور اگر اطاعت رسول کا واجب ہونا تمام لوگوں سے رسول کے انتخاب کا حق چھین لیتا ہے اور کسی کو یہ حق نہیں دیتا کہ رسول منتخب کرے تو کسی کو رسول کے بعد اولیل عمر کا انتخاب کا حق بھی حاصل کیونکہ دونوں ایک ہی طرح کی اطاعت ہے ایک ہی اطلاع سے اطاعت میں دونوں کا ذکر کیا گیا ہے جب دیکھی ہیں دنوں کا ذکر کیا گیا ہے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول تو خدا معین کرے اور جانشین رسول امت معین کرے آپ دیکھیں کس طرح سے کام کیا کیا ہے تو یہ پہلی بات تھی کہ تعریف ہے جو انہیں بات کی تھی انہوں نے امامت کی میں یہ بات کی دیتا ہے اب انہوں جو تعریف ہے امامت کی ہے آپ دیکھیں انہوں نے امامت کی تعریف کیا کی ہے ان لوگوں جو امامت کی تعریف کی ہے وہ امامت کی تعریف میں آپ خدمت از کر رہا ہوں جو نے امامت کی تعریف کیا انشاءاللہ دیکھیں ان لوگوں نے امامت کی تعریف کیا کین ہو صفحہ انتیس پر امامت کی تعریف کچھ اس انداز سے کی ہے یہ تعریف انہوں نے تین چاہ جگہ سے لی ہے پہلی تعریف احکام سلطانیہ میں ہے یہ علی بن محمد الوارد ماوردی کی ہے امامت خلافت کی نبوت کی جانشینی ہے فہراست دین و سیاست دنیا بے دنیا کی حفاظت کے لیے اور دین کی سیاست امام الحرمین جوینی نے کہا ہے امامت ایک عمومی ریاست حکومت ہے اور ایک ذمہ داری زیامت ہے ہر عام و خاص کے لیے فی مہمات دین اور دنیا کے امور کے لیے ابن خلدون نے بتعریف کیے امامت کیا ہے کہ تمام لوگوں کو شریعت کے مطابق دین اور دنیا کی مسئلتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو کسی چیز کا پابند بنانا اور جس میں جو دنیا کے مسائل ہیں ان دنیا کے مسائل میں آخرت کی مسئلتوں کا خیال لکھنا حقیقت میں یہ امامت خلافت صاحب شر رسول کی نیابت ہے فی حراست دین و الدنیا بے اس کے بعد صاحب کتاب نے جس تعریف کو انتخاب کیا ہے ان کا ابن خلدون کی تعریف کو انتخاب کیا ہے امامت کیا ہے کہ امامت جو چیز ہے وہ ریاست دین و دنیا ہے ان لوگوں نے امامت کی تعریف میں کیا کیا ہے ریاست ہے زیامت ہے لوگوں کو دین کا پابند بنانی کی بات ہے اس میں کہیں بھی اس ریاست میں خدا اور رسول کا مسئلہ نہیں ہے جبکہ اگر آپ اہلِ بیعت کیاں کر کے دیکھیں تو اہلِ بیعت نے امامت کو کیا قرار دیا ہے فَرْاِنَّ الْإِمَامَتَ مَنْزِلَتُ الْأَنْبِيَا امامت امبیاء کی منزلت ہے اس سلسلے میں ابھی آپ اس کو غور کہ امامت ان کے کیا کیا ہے اور امامت شیعوں کیا کیا ہے ان کے امامت ریاست ہے زیامت ہے لوگوں کو شریعت کے راستے پر چلانے کا نام ہے جو ایک حاکم سے ہو سکتا ہے ہمارے کیاں شیعوں کے امامت کیا ہے منزلت الْأَنْبِياء اس سلسلے میں ہم تفصیلی گفتگو ہم ایندہ اپیسوڈ میں کریں گے آپ غور سے سنتے رہیں کہ امامت ہمارے کیاں شیعوں کے رزدیک منزلت الْأَنْبِياء ہے میراثِ اوسیاء ہے خوضہ رسول کی جانشینی ہے اس سلسلے میں باقیہ گفتگو ایندہ اپیسوڈ میں کریں گے وَاسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُمْ